اللہ اکبر ہج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہے گورے جو ہیں بڑے بڑے میوزیکل پروگرام رکھتے ہیں اس میں بڑے بڑے ماہر فنکاروں کو ادھاکاروں کو گلوکاروں کو بلاتے ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر پوری ایڈی چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ اتنا بڑا اجتماع بولے بھائی نہیں کرتے یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ ہج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے جو سالانہ ہوتا ہے اور اس میں ہوتا بھی کچھ نہیں ہے کھانا بھی اپنا آنے جانے کا ٹکٹ بھی اپنا بستر بھی اپنا تکیہ بھی اپنا لوٹا تک بھی اپنا چپل بھی اپنے جو کہ چوری ہو جاتے ہیں چوری تو نہیں ہوتے کوئی بھی غلط فہمی ملے گیا اور دھول مٹی الگ اور کوئی قوالی کا پروگرام نہیں ہے وہاں کوئی موسیقی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نصوار بھی فری نہیں ملتی چائے بھی فری نہیں ملتی نہیں آرہی میرا خیال ہے بات سمجھے سب اپنا خرش اور دھول مٹی الگ چلو بیان سننے جاتے ہیں تو کوئی بڑا چٹ پڑے بیانات ہوتے ہوں کیا خیال ہے بڑا زبردست کوئی خطیب آتے ہوں گے پنجاب سے اسپیشل آرڈر پر بلوائے جاتے ہوں گے لفافہ رکھ کے ان کو دیا جاتا ہوگا بھئی ذرا ایسا ترلکہ لگانا کہ مزہ آجائے پچھلی دفعہ میں زیادہ مزہ نہیں آئے تھا اس دفعہ بیان ایسا ہو کے مزہ ہی آجائے وہ بھی نہیں ہوتا میں گیا تھا دو سال پہلے کراچی اجتماع میں تو وہاں حضرت دھاچی عدد الباب صاحب کا بیان چل رہا تھا ہم جب پہنچے تو دو گھنٹے ان کا بیان سنا ایک لفظ بھی سمجھ میں جب بیان سمجھ میں نہیں آرہا ہو تو پھر کیا وہ لچے دار تخریر دو گھنٹے کی تخریر کے بعد بھائی جمشید تھے یا کوئی دوسرے بزرگ تھے انہوں نے اس کا خلاصہ بیان کیا حضرت حاجی صاحب کی تخریر کا خلاصہ بیان کیا کہ بھئی دیکھو یہ جو پورا بیان گویا بزبان حال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی سمجھ میں تو نہیں آیا یہ تو انہوں نے الفاظ نہیں کہے لیکن میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی یہ دین ہمارے اندر بھی آئے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے بھی آئے اس کے لیے فکر قادیانیوں کو کرنی پڑے گی بھئی یسائی فکر کریں گے یہودی فکر کریں گے کون کرے گا اس کی فکر تو ہم نے فکر کرنی ہے کہ لوگ نوازی بھی بن جائیں یا خیالیں بھی لوگ دین پہ بھی آ جائیں اور اس کے لیے اپنا پسینہ بہانہ پڑے گا کیونکہ یہ دین کس کا ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی تھی صرف مولویوں کا نہیں ہے صرف علماء کا نہیں ہے اور مخصوص طبقے کا نہیں ہے سب کو جنت میں جانے کا شوق ہے یہ ان کے خلاصے کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے ہیں تو مجھے وہ پانچ منٹ کا بیان سے بہت اچھا لگا میں نے کہا دیکھو انہوں نے بزبان حال بتا دیا کہ اگر دو گھنٹے کے بیان میں یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے تو حاصل ہو گیا مقصد ورنہ چھ گھنٹے کی تقریریں بھی اگر ہوتی رہیں لچے دار اور اتنی سی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ تقریر بھی ایک تفریح ہے کیا خیال ہے تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں یورپ امریکہ سے لوگوں کی کالز آتی ہیں ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنی اولادوں کو تباہی سے بچانے کا ہمارے پاس باہر ذریعہ تبلیغ ہے اپنی اولادوں کو بربادی سے بچانے کا اس معاشرے میں ہمارے پاس باہر ذریعہ کیا ہے اور تبلیغ کی ایک بڑی خاصیت کیا ہے اس میں فرقواریت نہیں ہے فرقواریت لیس فرقواریت تلاش بھی کریں گے نا چھڑیں گے بھی تو چھڑے گا ہی نہیں سامنے والا ورنہ جب ہم کسی کو رفو لدین یا آمین کے مسئلے پر بہت زیادہ چھڑیں تو ایک نہ ایک دن دادی بلاخر وہ چھڑی ہی جاتا ہے